آج ہم بات کریں گے گرکہ کے بارے میں کیوں یہ گاڑی اتنی شکشم ہونے کے وابجود بھی اتنی کم مکتی ہے دیکھیں بی اے سکس گرکہ سے پہلے جتنی بھی گرکہ ہیں انہوں میں میکینکلی تو بہت صحیح چیزیں تھیں جیسے مضبوط چیسی ریلائیبل مرسیڈیز کا انجن بڑیہ فور بائی فور فرنٹ اور ریئر ڈیفرینشل لاک لیکن پور انٹیریر ڈیزائن اور نوائزی انجن ہونے کے قرآن لوگوں نے گرکہ کو آوائیڈ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرح سے کومیرشیل گاڑی چلانے کے جیسا ہے مان لو کہ آپ ٹرک چلا رہے ہیں اس لیے بی ایس تھری اور بی ایس فور موڈل بہت کم بکے مگر بڑا بدلہ آیا بی ایس جکس موڈل میں گاڑی کو پوری طرح سے بدل دیا گیا سسپینشن باڈی فرین ویکر ڈیزائن انٹیریر سب کچھ اپ ڈیٹ کیا گیا گاڑی میں جو کیبن نوائز آتی تھی اسے ختم کر دیا گیا اور جو ریئر سیٹس تھی وہ بھی کیپٹن سیٹس ہی دی گئیں مطلب جو فرنٹ میں سیٹ لگی ہوتی ہیں ویسی ہی بلکل پیچھے دی گئیں پاورفول اے سی دیا گیا اور بڑیا انفونٹینمنٹ سسٹم بھی اتنا ہی نہیں بلکہ انجن میں بڑے بدلہ آف کیا گیا جس کے قاران بی ایس جکس ہونے کے واپ جور بھی اس میں ایڈبلو ڈالنے کے ضرورت نہیں پڑی اور ڈی پی ایف کی سمسیہ جو کی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتائی تھی وہ بھی آلٹومیٹیکلی اس گاڑی میں ہینڈل ہو جاتی ہے تو یہ گاڑی بہت کیپیبل بن گئی لیکن ایسا کیا ہوا کہ اتنا کچھ ہونے کے واپ جود بھی یہ گاڑی نہیں بکھا رہی ہے دیکھئے گرکھا لوگوں کے لیے ایک لائف سٹائل آف روڈنگ ویکل ہیں تقریباً دس پرتیشت لوگ ہی ہوں گے جن کو صحیح میں اس گاڑی کی ضرورت ہے اور جو لوگ اس گاڑی کو لیں گے وہ ادھکتر شہری لوگ ہوں گے تو انہیں ہائیویز پہ ٹھیک ٹھیک سویڈ پہ چلنے کی عادت ہے اسی سے سو کی سویڈ سہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے عام ہے پر وہیں پر گرکھا میں اگر آپ کو سو کی سویڈ تک پہنچنا ہوں تو یہ گاڑی تیس سیکنڈ لیتی ہے صرف اور صرف 0 سے 100 پہنچنے کے لیے ہوا یہ کہ گرکھا سے پہلے تھار آ چکی تھی اور اسی سیکمنٹ کی گاڑی جو تھار تھی وہ 0 سے 100 ماتر 15 سے 20 سیکنڈ کے بیچ پہنچ جا رہی تھی تو بہت سے لوگوں کا رکھ تھار کی طرف تو وہیں ہو گیا اور گرکھا نگلیکٹ کر دی گئی لیکن پھر بھی جن لوگوں نے گرکھا کو چنا انہیں بھی کئی سمجھ سے آئیں اس گاڑی کے جتنے بھی پہلے 6 مہینے کسٹمر ہوئے ان کو گاڑی کے ڈیفرینشل سے آئی لیکیج کی سمجھ سے آئی کچھ کو گیر آئی لیکیج کی سمجھ سے آئی کچھ کو دونوں آئی کچھ لوگوں کے آلائز میں دکت تھی اور کچھ لوگوں کے سٹیرنگ میں اور ایسا ایک دو لوگوں کے ساتھ نہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا اور لوگوں نے یہ چیز ریپورٹ بھی کی لوگوں نے یوٹیوب میں ویڈیوز بھی ڈالے خاص کا سٹیرنگ والی سمجھ سے لوگوں کو کافی بری طرح سے گزرنا پڑا اب اس سمجھ سے کے کارن لوگوں کو سروی سینٹر جانا پڑ رہا تھا لیکن فورس کے سروی سینٹر تو بہت کم ہے تو جو مین شہر ہے مان لیجی آپ ڈلی یا بومبے میں بھی رہتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو فورس کا سروی سینٹر اسے ڈھوننا تھوڑا مشکل تھا شہر سے باہر جانا پڑ رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی اندیکھیوں کے کارن گاڑی میں سمجھیں بڑھتی جا رہی تھی اوپر سے کئی لوگوں کو اور عجیب سمجھیں آنے لگیں گاڑی چلتے چلتے ہی ہائیوے بھی بند ہو جا رہی تھی اور چلتے چلتے ہی سٹیرنگ ویل لاک بھی ہو جا رہا تھا تو کافی زیادہ سمجھیں گرکھا کے فرسٹ بیچ اونرز کو آئیں انہوں نے یہ چیزیں ریپورٹ کرائی اور کمپنی نے سنشچت کیا کہ ہم یہ چیزیں ٹھیک کریں گے لیکن اس کے وابجو دھی لوگوں کو پھر سے سمجھیں آئیں اور بات کافی بڑھ گئی لوگوں نے یوٹیوب پر ویڈیو بھر بھر کے ڈال دیں جس سے گرکھا کی ریپورٹیشن کافی خراب ہو چکی تھی لیکن ان سب میں سب سے اہران کر دینی واری بات تھی جو میں اب آپ کو بتاؤں گا جو گرکھا ہے جب آپ اسے خریدتے ہیں تو یہ ٹرکس میں لوڈ ہو کے نہیں چلا کے لائی جاتی ہے پونے پلانٹ سے مطلب لوگ پاندرہ سو سے دو ہزار کلومیٹر اس گاڑی کو چلا کر لاتے ہیں پھر اس گاڑی کے فول انسپیکشن کی جاتی ہے پھر اسے کوالٹی اپرووڈ سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے اور پھر یہ اونر کو سونپی جاتی ہے لیکن ان پاندرہ سو سے دو ہزار کلومیٹر کے بیچ یہ سمجھیں لوگوں کو آئی بھی تو یہ نظر انداز کیوں کری گئے سب سے بڑا کوششن یہ تھا فورس کمپنی کے اوپر جس کے قرن لوگ کافی نراز ہوئے کیونکہ پہلے تو یہ گاڑی فیکٹری سے چلا کے لے کے آئے جائے گی اور اسے سرٹیفیکٹ بھی دے دیا جائے گا کہ یہ گاڑی کوالٹی ٹیسٹ میں پاس ہو چکی ہے تو یہ ایک بہت ڈسپوائنڈنگ چیز تھی جو فورس موٹر سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھی تو یہ ساری سمجھتے ہیں تو گاڑی کی چیکنگ کے ٹائم ہی ٹھیک کر دینی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہو پایا انہی چیزوں کے قرن جو فورس گرکہ ہے وہ بی اے سکس ورزن میں بھی کم بکی جو کہ مجھے پرسنلی بلکل بھی ٹھیک نہیں لٹا میں چاہتا تھا کہ فورس کی گاڑییں بکیں فورس کی گرکہ بکے اور مارکٹ میں اس کی ایک الگ بہچان ہو لیکن جو سمجھے ہیں میں نے آپ کو بتائیں ان کے قارن لوگوں کی جان پر بنائی تھی اوپر سے جن لوگوں نے لاشٹ منت بھی یہ گاڑ لی ان کو بھی سٹیرنگ میں ابھی بھی دکت سامنے آ رہی ہے اور یہ چیز فورس سے بلکل بھی ایکسیپٹیور نہیں ہے میکینیکل چھوٹی موٹک کمیاں ہونا الگ بات ہے تھار میں بھی تھی تھار میں بھی کئی ایشیوز تھے جن کے ریگولر چیک اپس کے دورہ نیوارن کر دیا گیا لیکن یہ چیزیں جو گرکہ میں آئیں یہ بہت زیادہ خطرناک تھی دیکھئے فورس موٹر جو ہے مہندرہ کے مقابلے کافی چھوٹی کمپنی ہے پھر بھی گرکہ کے کارن فورس موٹرز عام لوگوں کے بیچ بھی پاپلر ہونا شروع ہوئی لیکن گاڑی بک نہیں پائی میں یہی چاہوں گا کہ فورس موٹرز جلد سے جلد ان چیزوں کو فیکٹری میں ہی پراپرل انسپیکشن کی جائے اور گاڑی کو اکدم صحیح کنڈیشن میں لوگوں کو دیا جائے تاکہ یہ گاڑی پاپلر ہو اور انڈین آف روڈنگ نیش میں ایک اپنی الگ اور مضبوط پہچان بنائے اب اگلی ویڈیو میں ملیں گے اور ہم جانیں گے کون سی گاڑی تھار اور گرکہ دونوں سے بہتر ہے اور آج بھی آف روڈنگ کی کینگ ہے تب تک کے لیے دھنے وال